نمیشکار دوستو دوستو میں انیل ایما پھر سواہد کرتا ہوں آپ کا آپ کے ہی یوٹیوب چینل انیل رانا کوٹی میں فرنس آج اس ٹاپک پہ ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے کہ اگر آپ ایم ایلم لیڈر ہے اور آپ کے ایک ٹیم بن چکی ہے تو کس طرح سے آپ اپنی بڑی ٹیم کو مینج کریں فرنس ہوتا کیا ہے کہ ہم بڑی محنت سے کام کرتے ہیں ایک ٹیم بناتے ہیں ون ٹو ون کرتے ہیں ہوم میٹنگ کرتے ہیں اور اس محنت سے ہماری ٹیم بن جاتی ہے کچھ ٹیم کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہماری ٹیم نیرس ہو جاتی ہے اور کام کرنا چھوڑ دیتی ہے کچھ ٹیم کے بعد دوسرے بیجنس بھی جوائن کر لیتی ہے تو دوستو کیا ایسا پروسیجر ہم اپنائے کہ ہماری ٹیم ہمارے ساتھ بنی رہے اور ہمیں پتا چلتا رہے کہ کون ہمارے ساتھ ریل میں ہے اور کون ہمیں چھوڑ سکتا ہے تاکہ ہم اس پر ورک کر سکیں دوستو اس کے لئے ہمیں بنانا پڑے گا ایک ایس ایل پی ہاں فرینڈز ایک ہوتا ہے ایس ایل پی جسے کہتے ہیں سسٹیمیٹک لننگ پروسیجر جس طرح سے بڑی بڑی کمپنیاں ایس او پی بناتی ہیں اور ساری کے ساری ایس ایس او پی کو پھولو کرتی ہیں اسی پرکار سے نیٹورک بیجنس میں بھی بنتا ہے ایس ایل پی سسٹیمیٹک لننگ پروسیجر اب آپ اس کو کمپیر کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ میکڈول کا ٹیسٹ دیکھیں آپ دنیا میں کہیں بھی میکڈول کھائے ایک جیسا ٹیسٹ ملے گا اسی پرکار سے ڈاپٹو مارکٹنگ میں آپ اگر ایک ایس 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 بھی بنا لیتے ہیں تو آپ کی جتنی بڑی ٹیم ہوگی اس پوری ٹیم کو ایک جیسا نورلیج ملے گا ایک جیسی انفرمیشن پوری ٹیم کے پاس جائے گی اور اس سے آپ ٹیم کو مینج بھی کر سکتے ہیں اب دوستو یہ ہوگا کیسے اس کے لئے دوستو آپ کو کچھ انیشیٹیو لینے پڑیں گے آپ کا لیڈر آپ کی پوری ٹیم کو پلک کر سکتا ہے اس ایس 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 سسٹم سے تاکہ آپ کو ہر کسی کو پرسنلیٹ ٹائم نہ دینا پڑے آپ ایک دن میں کچھ ہی لوگوں سے مل سکتے ہیں دس بارہ لوگوں سے اس سے زیادہ نہیں مل پاؤں گے تو کس طرح سے آپ اپنی صورتیٹس ہو یا اس سے بڑی ٹیم کو منیج کریں تو اس کے لئے آج کی جو سب سے بیس طریقہ ہے وہ ہے فیس بک کا جس سے آپ کا بیزنیس بھی پرموٹ ہوگا بیزنیس بھی بڑھے گا اور آپ کی ٹیم بھی آپ کے ساتھ رہے گی آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو ایک فیس بک گروپ بنانا ہے فیس بک پر اپنی پوری ٹیم کو اپنے ساتھ جوائن کروانا ہے مالنے جاگر آپ کے صرف سو لوگ کی ٹیم ہے اور سو لوگ کی ٹیم آپ کوئی بیزنیس لیٹڈ پوسٹ ڈالتے ہیں اور آپ کے سو کے سو لوگ اس پر پوسٹ کرتے ہیں یعنی اگر آپ کے سو لوگ پوسٹ کرتے ہیں اور ان سو لوگوں کا جو فیس بک گروپ ہوگا اس میں کم سے کم سو لوگ ہوں گے یعنی سو انٹو سو یعنی دس ہزارل لوگوں کے پاس آپ کی کوئی پوسٹ جا رہی ہے اسی طرح اگر سو کے سو لوگ آپ کی اس پوسٹ پر کراتے ہیں اس کو شیئر کرتے ہیں اس پر کمنٹ کرتے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ فیس مو رائٹنگ میں بھی وہ بیوڈیو اوپر آئے گا اور آپ کا جو پوسٹ ہے وہ جیدہ جیدہ لوگ کے پاس جائے گا یہی چیز آپ کر سکتے ہیں یوٹیوب پہ آپ اپنی چھوٹی سی یوٹیوب کی بیوڈیو برا سکتے ہیں جس سے آپ اپنی ٹیم کو ایک میسیج دے سکتے ہیں ایک ٹریننگ دے سکتے ہیں اور اگر آپ کے سو کے سو لوگ آپ ان کو سکھاتے ہیں کہ وہ آپ کی ویڈیو پہ کمنٹ کریں اور اپنی ٹیم کے ساتھ شیئر کریں اس سے کیا ہوگا ایک جیسی انفیویشن سب کے پاس جائے گی اور اگر آپ کے سو لوگ آپ کی ویڈیو پہ کمنٹ کرتے ہیں آپ کی ویڈیو کو شیئر کرتے ہیں آپ کی ویڈیو کو لائک کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ سرچ انجن میں یوٹیوب آپ کی ویڈیو جیدہ جیدہ پرموٹ کرے گا جس سے آپ کو بہت زیادہ کوئیری آئے گی اور آپ کا بیجنس میں جب کوئیری آئے گی لوگ آپ کو اور آپ کی ٹیم کو جوائن کرنا شروع کریں گی اسی طرح آپ ایک ورسپ گروپ بنا سکتے ہو اور ورسپ گروپ میں آپ ار ڈے ڈیلی آپ نے کیا ورک کیا اس کو منشن کر سکتے ہو سپوز آپ نے کوئی ہوم میٹنگ کی تو آپ اس کی فوٹو ڈال سکتے ہو آپ کی ٹیم میں کسی نے ون ون پلان دکھا آپ اس کو ڈال سکتے ہو کسی نے کوئی بک پڑی اس سے لیٹے جانکاری ڈال سکتا ہے کسی نے کوئی ویڈیو دیکھی اس سے جانکاری اس میں شیئر کر سکتا ہے اب ہوگا کیا اس سے اس سے جو آپ کی پوری پوری ٹیم ہے وہ ایکسائٹیڈ رہے گی انگیج رہے گی ابھی سوشل میڈیا فیس بوک یوٹیوب اور جب اس سے انگیج رہے گی آپ کو پتا چلتا رہے گا کون کون لوگ اس میں ایکٹیوپلی انگیج ہے اس سے کیا ہوگا آپ کو پتا چلتا جائے گا یہ ٹیم میں آگے ورک کر رہے ہیں آپ کے ساتھ ہیں کچھ لوگ ایسے ہوں گے نہ آپ کی پوشٹ پر لائک کریں گے نہ شیئر کریں گے نہ کمنٹ کریں گے چاہے یوٹیوب کی ویڈیو فیس بوک کو چاہے ورڈس اپ کو دوستو ایسے لوگوں ساتھ آپ کو ورک کرنے کے جوڑ ہوتا ہے ان سے پوچھنے کے جوڑ ہوتا ہے کیا ان کو پرویرم آ رہی ہے بیجنس میں اس کو آپ سوٹ آؤٹ کر سکتے ہیں most of the time کیا ہوتا ہے کہ جو ٹیم لیڈر ہیں جو لوگ کام نہیں کرتے ان کی طرف جہان ہی نہیں دیتے اور اس کو جیسے کیا ہوتا ہے یہ ایک relation gap بن جاتا ہے ٹیم کے اور لیڈر کے بیچ میں اور ایک ٹیم کے بعد جو لوگ کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ یہاں پر ان کا فیچر نہیں ہے اور وہاں سے شفٹ کر جاتے ہیں نئے بیجنس کو جوائن کر جاتے ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ نیٹو مارکٹنگ بیجنس میں صرف لیڈر ہی ارننگ کرتا ہے جب تک آپ اس بیجنس میں ٹرینی رہتے ہو آپ سیکھتے ہو جیسے آپ ٹرینر ونٹوں سکھاتے ہو تب ہی آپ کو پیسہ آئے گا لیکن اترا پیسنس ہمارے پاس نہیں ہوتا ہماری ٹیم کے پاس نہیں ہوتا ہمیں لگتا ہے کہ ہم نیسٹ بیجنس میں جوائن کریں گے وہاں پر سائد ہمیں بہت اچھی اپورشنٹی ملے بہت زیادہ انکم ملے لیکن ہمیں اپنا بیسی میں جب چینج کرنا ہوگا تو دوستوں پوری ٹیم کو ہم چینج نہیں کر سکتے لیکن اپنے ٹیم کو مینج کر سکتے ہیں اس سوشل پریٹ فارم سے فیس بک گروپ سے ورس اپ سے اور یوٹیوب سے تاکہ سب کو ایک جیسے انفرمیشن ملے سب کو ایک جیسے نولیج ملے اپنے ٹیم میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ اس ٹیم کو کیسے مینج کرنے اس کو طریقہ کیا ہے لیکن اس ویڈیو میں صرف اتنا سا کہ آپ اگر یہ کام کریں اور اس کو ایک سوٹ کریں تو آپ کی ٹیم آپ کے ساتھ بنی رہے گی آپ کو پتا چلتا رہے گا کس کی کیا پرولم ہے اور ان کی پرولم سول کرنے میں آپ کو بہت زیادہ ہیلپ ملے گی آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا آپ کو ایک آئیڈیا یا ہو کہ آپ کو ان تینوں پلیٹ فارم پر ورک کرنا ہے کیونکہ دوستو آج کی ڈیٹ میں سوشل میڈیا ایک ٹول کی ذرہ آپ کو یوز کرو گے وہ آپ کی بینیس کو نیچ ٹیبل پر لے کے جائے کیونکہ آج سے دس سال پہلے جب ہم نیچ مارکٹنگ بینیس کرتے تھے تب لوگ پاس فون بھی نہیں ہوا کرتے تھے تو اس سمیں اور آج کی ڈیٹ میں بہت چینج آ چکا ہے تو فرنڈز نیچ ویڈیو پہ ہم نیچانکاری کے ساتھ ملیں گے تب تک آپ بنے رہیں گے میرے ساتھ کیپ وچنگ ہیپی لنڈگ فرنڈز